ہیلو دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ میکنکل انزینئر کیسے بنے یعنی آپ بھی ٹول تھپاس کر چکے ہیں اور بیٹک کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یعنی آپ کا سپنا ہے کہ آپ آگے چل کے میکنکل انزینئر بننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیل فل ہونے والا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ میکنکل انزینئر کیسے بنے mechanical engineer کے لئے best college کونسی ہیں اس میں best course کونسے ہوتے ہیں اس میں آپ کو فیس کتنی دینی پڑتی ہے اس کے لئے آپ کے پاس یوگتیا کیا ہونی چاہیے اور یاد یہ آپ mechanical engineer بن جاتے ہیں تو آپ کو سیلری کتنی ملنے والے ہیں تو ان سب کے بارے میں پوری details میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی helpful ہونے والے ہیں تو ویڈیو گھن تک ضرور دیکھیں تو آئیے start کرتے ہیں تو دوستو سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل career focus 2.0 میں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ mechanical engineer کیسے بنے mechanical engineering engineering کے کافی پاپلر اور سب سے پرانی ساخھاؤں میں سے ایک ہے mechanical engineering بننے کے لئے student کو PCM سبجیکٹ سے 12th پاس ہونا چاہیے یعنی کی physics chemistry میٹ سے آپ 12th پاس ہونے چاہیے اس پرکار 12th پاس science math stream کا student mechanical engineering میں بیٹک یا پھر diploma course کر کے mechanical engineering بننے کے اپنے سپنے کو پورا کر سکتا ہے mechanical engineering course میں admission کچھ private college یا پھر university میں direct آپ کو مل جاتا ہے جدی آپ government college admission کے لئے آپ کو state level یا پھر university level کے entrance exam کو آپ کو پکریاؤں سے آپ کو گجرنا پڑتا ہے وہی اگر آپ انڈیا کی most popular آپ mechanical engineering میں بیٹک نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ 10th کے بعد diploma mechanical engineering بھی آپ کر سکتے ہیں mechanical engineering میں diploma course آپ government اور politics college سے بھی آپ کر سکتے ہیں وہی آج بھی ڈیپلوما کورس کارا جا رہا ہے ڈیپلوما کورس کی اوہ تین ورس ہوتی ہے وہی اگر ہم بیٹک کی بات کریں تو اس کی اوہ چار سال ہوتی ہے ڈیپلوما کورس ان student کے لئے صحیح ہے جو کسی کار روز بیٹک نہیں کر سکتے ہیں بیٹک کورس کی فیس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی فیس دے پانا گریب student کے بس کی بات نہیں ہے جیدی آپ میڈل کلاس فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں تو آپ کو میں یہ سجیسن کروں گا کہ آپ ڈیپلوما کورس سے ڈیپلوما ان میکنیکل انزینڈنگ سے آپ میکنیکل دنوں میں بھی اس میں کافی سکوپ ہے انزینڈنگ میں انڈر گیجویٹ ڈیگری یا پھر ڈیپلوما پرابت کرنے کے بات شات کے لیے مینوفیکس رنگ پروڈکشن شروش اور ڈیولپمنٹ کے بیبین فیلڈ میں جوپ کے اچھے اوسر ہے آج کل ہم بیبین مسین کے یوگ میں زی رہے ہیں جہاں پر مسین ہے وہاں پر میکنکل انجینڈنگ کی ضرورت تو پڑتی ہی ہے اس لئے میکنکل انجینڈنگ کے لئے کبھی کبھی بھی جوپ آپ سن کی کمی نہیں ہونے والی ہے اس میں آپ ایرو سپیس انجینڈنگ میکنکل انجینڈنگ منٹین انجینڈنگ آدھ کی طور پر کام کر سکتے ہیں سرکاری اور پرائیویٹ دونوں سیکٹر میں بھر پور آش ہے میکنکل انجینڈنگ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ سیویل انجینڈنگ کے پت پر کام کر سکتے ہیں آرکیٹیکچر اور پر انجینڈنگ پروڈکشن انجینڈنگ میں کام کر اچھے خاصے پیسے کم آ سکتے ہیں تو آئیے دوستو ہم بات کر لیتے ہیں کہ میکنکل انجینڈنگ میں کرنے کے بعد سیلری انجینئر بن جاتے ہیں تو دوستو اگر ہم بات کریں بیسٹ کالجز سے میکنکل انجینڈنگ کرے ہیں تو سیلری پیکس کافی آکر میکنکل انجینڈنگ کورس کرتے ہیں تو آپ کو 30 سے 40 ہزار روپے پرتی منت آپ ملتی ہے جو کی آپ کے حساب سے آپ لاکھو روپے تک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بڑی کمپنی وں لگا ہو گا یاد آپ میکنکل انجینڈنگ کے بارے میں جان چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریش کرنا نہ بھولیں تھانک یو فور واشنگ چیئے چیئے